بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آج محریم آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہے سردیوں کے ایک خاص اوقات دال یہ نہ صرف آپ کو سردی کے اثرات سے بچائے گی بلکہ آپ کی تمام جسمانی اور اصابی کمزوری کو بھی دور کرے گی تو شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لی ہے ایک کلو دال ماش اور ساتھ میں میں نے لی ہے کچھ ڈرائی فروٹس ڈرائی فروٹس جو ہیں ان کی کوئی خاص مقدار مقرر نہیں ہے یہ آپ اپنی مرضی کے مرضی کے لے سکتی ہیں اور کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے اندر میں نے پھول مکھانا کا بھی استعمال کیا ہے یہ بھی اوپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ضرور استعمال کریں کیونکہ جو دال ہم بنانے جا رہے ہیں اس کے اندر قدرت نے ہر وہ وٹامن رکھ دیا ہے جس کی ہماری سب کو ضرورت ہوتی ہے اس کے اندر وٹامن اے بی سکس زنگ کوپر پٹاشیم زنگ فلیویٹ اور آئرن خاصی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے اس دال کو میں نے سب سے پہلے اچھے سے ساف کر لیا اور اس کے بعد اس کو پانی سے ایک دو دفعہ گزار لیا یہ جو سٹیپ ہے آپ نے بالکل بھی سکیپ پر نہیں کرنا کیونکہ حفظانے صحت کے جو اصول ہیں ان کو مدنظر رکھنا بھی بہتا ضروری ہے یہ دیکھیں دال کا پانی اتر گیا تو میں نے اس کے بعد اس کو تھوڑی دیر ایک ساف کپڑے کے اوپر دوپ میں پھلا دیا ہے دس منٹ کے اندر ہماری جو دال ہے یہ اچھے سے ہشک ہو جائے گی اس ٹیپ کو بالکل بھی سکیپ نہ کیجئے گا کیونکہ یہ جو دال ہے یہ اکثر بہت گندی ہوتی ہے اور ریتلی ہوتی ہے اگر اس کو آپ اس طرح دھو کے ہشک کر لیں گی تو یہ بہت ساف ہو جائے گی اور کھانے میں بھی مزہ دے گی اب ایک دفعہ دوبارہ میں نے اس کو اچھے سے ساف کر لیا ہے اب مجھے ضرورت ہوگی ایک کڑاہی کی جس کی اندر میں نے اس دال کو دال کے اب اس کو اچھے سے روست کرنا ہے تقریبا پندرہ منٹ لگ جائیں گے اس کو روست کرتے ہوئے پہلے دو منٹ ہم نے فلیم کو خائی رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو میڈیم کے اوپر لے آئیں گے ماش کی جو دال ہے یہ گزائیت سے برپور ہوتی ہے یہ کمزوری کو دور کرتی ہے ہڈیاں مضبوط کرتی ہیں جو دالی ہیں اس کے اندر قدرتی طور پر کیلچین پایا جاتا ہے مگر ہمیں ان دالوں کو استعمال کرنا چاہیے جن کے اوپر چلکا ہو ہمیں فائبر پلسٹ دالی ہیں جو وہی استعمال کرنی چاہیے کیونکہ ان کے اندر زیادہ سے زیادہ گزائیہ جو ہے وہ پائی جاتی ہیں دال کی بنائی اچھے سے ہو گئی ہے اب میں اس کو ایک کھلے برطل میں ڈال دوں گی تاکہ یہ اچھے سے ٹھنڈی ہو جائے اتنی دیر میں میں جتنے بھی نرز ہیں ان کو ڈرائی روست کرلوں گی سب سے پہلے میں پھول مکھانا جو ہے اس کو اچھے سے روست کروں گی پھول مکھانا جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے گزائی اعتبار سے بہت ہی زیادہ اہم ہے اس کے اندر جو کیلچیم ہے یہ بہت ہی وافت مقدار میں پایا جاتا ہے جو کہ ہر عمر کے انسان کے لئے بہت ضروری ہے اس کو میں اچھے سے روست کرلوں گی اور جب یہ کرسپی سا ہو جائے گا میں اس کو اتارلوں گی اور جتنے بھی نرز ہیں میرے پاس ان کو میں اکٹھے روست کرلوں گی اب باری ہیں ان کو اچھے سے پیسنے کی پھول مکھانے کو میں الہدہ سے پیس لوں گی اور جو ہمارے پاس نرز ہیں ان کو میں پلس موٹ کے اوپر تھوڑا دردرہ سا کرلوں گی یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نرز کو دردرہ کریں یانچوری کی مدد سے اس کو موٹا موٹا سا کارٹ لیں یہ دیکھیں دال جو ہے یہ ہماری اچھی سی پیس چکی ہے اور برکل پاورڈر فارم میں آگئی ہے دیچ کر لیا ہے یہ کھلے برطن کے اندر بڑی اچھی بن جائے گی اور اس کی بنائی بھی اچھی ہوگی اس کے اندر میں نے آدھا کلو دیسی گی جو ہے وہ استعمال کیا ہے اب میں دال کو ڈال لوں گی اس کے اندر اب ہم نے دال کی بنائی شروع کر دینی ہے اور یہ آپ دیکھیں گی کہ جیسے ہی جو دال ہے یہ گی کی اندر جائے گی تو یہ سارا گی جو ہے یہ ابزور کر لے گی تو اگر ہمیں کہیں پہ لگے کہ جو گی ہے یہ ضرورت سے کم ہے ہم نے فلیم کو رکھنا ہے ہائی کے اوپر اور بعد میں ہم اس کو میڈیم کے اوپر لے آئیں گے اور تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہم اس کو اچھے سے بھونتے جائیں گے یہ آپ دیکھیں دال کافی ہشک لگ رہی ہے تو لہٰذا دو سے تین کھانے کے چمچ میں مزید یہاں پر گی جو ہے یہ ایڈ کر لوں گی اس کا جو ٹیکچر ہے یہ بہت ہی سلپی سا ہونا چاہیے یہ آپ دیکھیں کہ جیسے ہی وہ چمچ کے اوپر آئے تو یہ سلپ ہو کے گر جائے اس طرح کا اس کا ہمیں ٹیکچر چاہیے اب ہم بس دال کو اچھے سے بھونتے جائیں گے یہ جو دال ہے یہ گوشت کا الٹرنیٹ ہے جن افراد کو ہون کی کمی یا انیمیا کا مسئلہ ہو ان کے لئے یہ بہت ہی اچھی ہے یہ ہون کے اندر ریڈ سیل جو ہے یہ پیدا کرتی ہے اس لئے ہفتے میں ایک آت دفعہ اس دال کو ضرور پکائیں اور اپنی ہراک کا حصہ بنائیں دال کی تقریباً دس منٹ بنائی ہو چکی ہے اور اس نے ابھی تک ہی نہیں چھوڑا اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تھوڑی اور گیر ڈالنے کی ضرورت ہے تو لہٰذا اس کے اندر میں دو سے تین چمچ مزید گی جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی اور اس کو بھونتی جاؤں گی آج کے رواج ہو گیا ہے ملٹی وٹیمنٹ کھانے کا تو جب ہر چیز کو ضرورت نے دالوں سبزیوں اور گوشت کے اندر رکھتی ہے تو ان کو اپنی ہراکہ حصہ بنانا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ دوائیوں سے بچا جا سکے یہ جو دال ہے یہ ایمیونٹی بوسٹر ہے یہ آپ کی ایمیونٹی کو سٹرانگ کرتی ہے ہر عمر کے افراد کے لیے یہ جو دال ہے یہ بہت اچھی ہے اور بزرگوں کے لیے تو یہ لا جواب ہے ان کو جو ہڈیوں کا اور جوڑوں کا جو مسئلہ بنتا ہے اس میں بھی یہ بہت آفاقہ دینے والی چیز ہے اس کو ضرور استعمال کریں اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے دال کی اچھے سے بنائی کر لی ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک تو یہ جو گھی ہے یہ الگ ہونا شروع ہو گیا ہے جب یہ بالکل اچھی طرح سے نظر آنا شروع ہو جائے اس کا مطلب ہوگا کہ ہماری جو دال ہے یہ اچھے سے ڈن ہو چکی ہے یہ آپ دیکھیں کہ دال میں ببل سے بند رہے ہیں اور اس نے گھی کو چھوڑ دیا ہے لہٰذا یہاں پر میں شامل کر دوں گی نٹس چینی جو ہے اس کے اندر میں نے آدھا کلو استعمال کی ہے آدھے چینی کو میں نے پیس لیا ہے اور ایک کپ اس میں سے میں نے اسی طرح سے رکھی ہے جس کو میں نے پیس آنے وہ میں اس کے اندر شامل کر دوں گی تمام نٹس اور چینی کو ڈالنے کے بعد دو سے تین منٹ کے لیے میں مزید اس کو بھونوں گی اور بعد میں فلم کو کر دوں گی بند اور ہماری مزہدار سی گزائیت سے بھرپور دال ماز جو ہے یہ ہو جائے گی تیار اس مزہدار سی دال کو آپ صبح و ناشتے کے وقت استعمال کریں یا رات کو سونے سے پہلے کھائیں اور ساتھ میں اس کے ایک گلاس دودھ کا پیئیں اور پھر اس کی طاقت دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا سردی کی اثرات سے ہود کو بچائیں اور مزے مزے کی کھانے کھاتے رہیں اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو پلیس لائک کرنا مت بھولئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب می چینل تیمی نکی موسیقی موسیقی